موسیقی 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 سہسدانوں کو اصل میں بات یہ ہے کہ سہسدان جو بھی ہوں ایڈ دی انڈ او دے دے ان کو الیکٹ تو الیکٹ لوگ ہی کرتے ہیں اب اگر بار بار انہیں سہسدانوں کو لے آتے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ لوگ بھی انہیں کو بار بار موقع دیتے ہیں جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے آپ نے میڈیا کا ذکر کیا میڈیا کرو میں بات نہ ہوں کیونکہ میں نے آپ سے میڈیا کے حوالے سے بہت بات کر دیا ہے یہ بتائیگا کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو بڑا کرک ہوا ہے یہ ججوں اور جرنیلوں کی وجہ سے ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ صحیح ہے یہ پارٹلی کریکٹ ہے جیسے پہلے میں نے عرض کیا جرنیلو کا کام حکومت کرنا نہیں ہے سردوں کی عفاظت کرنا ہے تو ایوب خان صاحب آئے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک نئی بنیادی جمہوریت دوں گا انہوں نے جمہوریت کے نام پہ عمریت جو ہے اس کو مسلط کیا ہمارا آدھا ملک ٹوٹ گیا ہے وہ بھی ایڈیکیڈا ڈویلپنٹ بنائی ہے بتا لگا کہ وہ ترقی جو تھی وہ ایک ماہوم قسم کی ترقی جس سے بی بائیس خاندان بنے اور ایک پرتقاز دولت جو ہے وہ کچھ چانداتوں میں ہوا اور چند ریجنز میں ہوا اور جس کی احساس محرومی جو ہے وہ مشرقی پاکستان کی ہمسے ایلدگی کی صورت میں مطلب ہوئی ہے پھر یایہ خان صاحب آئے ان کے ہوتے ہوئے وہ جو اس پہ انہوں نے جو ایوب خان کا جو ایجنڈا تو اس کو مکمل کر کے ملک دو لخت ہو گیا اور یہ ظلمانہ بات کیا آپ نے کہ ایوب خان کا ایجنڈا یایہ خان میں پورا کیا ایوب پنگ ایسے ہی ہے کہ یہ ملک توڑنا جو تھا یہ ایجنڈا تھا ایجنڈا سے مراد یہ نہیں کہ انہوں نے ایوب خان نے اللہ شعوری طور پر ان سے ہوا مطلب یہ نہیں کہ وہ مقصد ہے کہ جو فوجی ذراعات ہوتے ہیں جرنیل ان کی کوئی وجہ نتی زیادہ نہیں ہوتی جتی یہ ظاہر کرتے ہیں زیاءالاک صاحب آئے اس نے انہوں نے آکھے ایک اریکٹڈ پرائم منیسٹر کو فانسی دگایا اور انہوں نے بھی دس سال مزے روٹے اور وہ کہنے لگے کہ اسلام میں جمہوریت ہوتی نہیں ہے وہ اپنی پارٹی لیسے دموکرسی کے نام پہ وہ گئے تو وہ ہمیں اتنا زیادہ یہ سارا کلیشنک آف کلچر یہ تالبانیزیشن جس کو ہم کہتے ہیں یہ فانستان کا مسئلہ یہ سارا کچھ یہ زیاءالاک صاحب کی دین ہے کہ وہ ایک ایسی نظریاتی عامریت تھی میرے نزدیک نظریاتی عامریت پاکستان کے نظریات کی عامریت نہیں بلکہ ان کے خاص نظریات کی عامریت تھی انہوں نے اپنے نظریات میں صلت کر دیا اپنے یا مخصوص قسم کی پولیٹیکل اسلام ہے پولیٹیکل اسلام جو کہ ان کے نزدیک وہ اپنے آپ کو نوے کروڑ مسلمانوں کے نمائندے کے طور پر بتاتے تھے پولیٹیکل اسلام سے مراد یہ ہے کہ قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا تھا علامہ اقبال صاحب کی ظالمات کے مطابق تو پاکستان ایک پلوریلسٹک سوسائیٹی تھی اس میں کسی کو بیٹو پار نہیں تھا وہ تو جماعت اسلامی اور ان لوگوں نے مخالفت کی تھی کہ جی اسلام کو آپ جغرافی میں مند نہ کریں زیوالاک صاحب اسی ایجنڈے کو آگے کرتے رہے ہیں اور ایسا کر کے گئے کہ یہ سارا جو بعد میں جو کلچر آیا ہے یہ ٹریننگ کیمپ اور یہ سارا کچھ یہ سارا کچھ ان کی دین تھی جس سے ہم ابھی تک سفر کر رہے ہیں پھر اسے آگے آپ آج ہیں مشرف کے دور پر جنرلوں کی بات ہو رہی ہے مشرف صاحب نے ٹرو ڈیموکریسی کے نام پہ الائٹڈ موڈریشن کے نام پہ جب وہ گئے ہیں تو پتہ لگا ہے نہ ملک میں کوئی ایکانومی ہے نہ کوئی انسٹوٹوشن ہے اور سارا ہے ہماراکتو کی بات ہیں اگر آپ اس طرح کا پہنچہ اور جنرلیں دیتے ہیں یہ کچھ نہیں دیا یہ ملک چلانا ان کے باس کا روک نہیں ہے ملک چلانا ان کے باس کا روک نہیں ہے ان کو بیچے اور پھر بی وہ حکومت دستال سلاط رہے ہیں ساسدان کیا کرتے ہیں اگر آپ وقت بچے ہیں اور ڈنڈے کے ذور پر چلالے ہیں قومت نام جمعوری کے لئے چلالے ہیں سو ہکومتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سال چلے دو سال چلے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سیاسددان ہی منڈیٹڈ انڈیٹڈلی تو ٹورنڈ گورمیٹی ہے ان کا کام ملک چلانا ہے یہ اور بات ہے کہ آپ یہ بحث کریں کہ سیاسددان اس معاملے میں سرغرونی ہوئے اس لئے یہ ناڑی آکے ہمارے اوپر کمرانوں جتے ہیں یہ بتائی گا نظامی صاحب آپ کے بات سے ایک براہ دل سے ستجدیہ میرے ذہن میں آرہا ہے کہ یہ کیسی قوم ہے یہ کیسی عوام ہے کوئی ایک آتا ہے اڈنڈا لے کے ان کو جس طرح سے آتا ہے ہنگ دیتا ہے اس طرح سے پڑتے ہیں کوئی بھی نہیں اتنے ساٹھ سالوں میں کھڑا ہوا کہ جو اپنا ان کو نکال دیتا ہے اس سارے چکر میں سے اصل میں میری راہے میں جو غلط بھی ہو سکتی وہی ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے تو اس کی وجہ سے سیاسی شہور ہے لیکن اس کی مینفیسٹیشن جو اقنامک اشیوز میں زیادہ دوسرا ہی ہے کہ ہماری جو اصل میں جو فیصلہ کرنے والی قوتیں وہ میڈل کلاسز اور اپر میڈل کلاسز یہ لوگ بڑے بے سبر ہیں جب جب جمہوریت آتی ہے تو اس سے تنگ جاتے ہیں جب جمہوریت آتی ہے وہ بھی تنگ آجاتی ہے کہ یار یہ ایسی جمہوریت جس میں ہمارا حصہ ہی نہیں ہے اس سے بتر ہے فوج آجائے اور وہ فوج کے جب آتی ہے تو مٹھائی بانٹتے ہیں کچھ ایک دو سال بعد پتہ لگتا ہے ان کو کہ یار یہ تو فوج نے تو ہماری زبان بھی باند کر دی ہے اور سادھی طور پر بھی کچھ نہیں مل رہا پھر وہ جمہوریت کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ واقعی ایک ڈیلیمہ ہے اور یہ ایک ایسی ایک ڈیلیمہ ہے جس میں پاکستان ابھی تک پسا ہوئے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ شاز ہی کوئی سیاستدان ہوگا پاکستان کا جس نے اقتدار میں آکے فیئر اور فری ایلیکشن کر رہے ہیں اور کچھ مور ٹرانزیشن ہوئے ہیں یا غمبت نے ڈیسمنز ہوتی ہیں یا ان کو آمیر آکے نکال دیتے ہیں یہ جو پچھلا ایلیکشن ہوا ہے بھی پچھلے سال یہ بھی مشرف صاحب نے کرایا تھا جو کہ جن کو آپ سے ایک سیاسی حکومت تو نہیں کہہ سکتے ہیں اچھا یہ بتائے گا چلے گا ہم ایلیکشن کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہم اکسن پلس پارٹی کی بات کرتے ہیں وہ منڈیٹ لے کر آکے آکے آئے ہیں یہ جاننا میں یہ چاہوں گی کہ سب سے بڑی تنکی جو پلس پارٹی پر ڈیو ہم سے آج تک ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تسلسل کو برقرار رکھا ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ اگر یہی اپشن تھا یہ اپشن تو سیل ہو گیا تھا افترالل در پولٹیشن ایک گوڈ نوٹ ٹی برنگ سم چینج اپرانٹ کو اسماتک چینج بھی نہیں لیا سکتے ہیں یہ لے آئے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپریشن ان کے بارے میں ڈالا جا رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ بینزیر صاحبہ ڈیس میں سوئی تھی نومیمبر نیٹی نیٹی سکس میں سوئیگا اور اب دو سالان آدھم داد سال 10 سال سے زیادہ ہو جاتا ہے ان تو وہ دو سالان گوڈن میں پارٹی جائل پیپلس پارٹی میں نے ان کے لیے اپنے کا نمبر نہیں دیتا ، شروع دن سے آج تک سیکرون دن سے تو نہیں میں نے بنزیر سحابہ کے دور سے 26 سار کے سور پر ایٹی ایٹ لیکن یہ تک تھے آپ نے اتیم کو کیا ہے ایسے لوگا ہے کہ ان پاکستانا آگئے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ وہ اپنے پاکستان کے مسائل ہیں اور اگر آپ کہہ فورت ہے کہ همی اکلی اکل ہیں آپ مشورہ بھی نہیں کرتے یہ تو بھی ایک مسئلہ نا آپ کا دوسرا یہ ہوا کہ زرداری صاحب نے ایک اچھا جہسر کیا آکے کہ انہوں نے ایک نیشنل کوئیلیشن گورنمنٹ بنائی جس میں نواز شریف صاحب کو بڑی چھے سادی کی منسٹریز دیں ایمکو ایم کو بھی بعد میں شامل کر لیا ہے این پی بھی تھی جی ایو آئی ایف پی تھی تو یہ ایک اچھا گل دستان بنائیا لیکن اب اس کے اوپر آپ بلیم اپورشن کرنا بڑا مشکل ہے اس میں کتنا قصور نواز شریف کا تھا کتنا زرداری صاحب کا تھا اگر یہ چلتی رہتی تو وہ تھوڑی سی جو نواز شریف صاحب کے جو وزراء جو ہیں جن کو تھوڑا دا ایکسپیرئنس تھا لیکن ہم جیسے میں نے پہلے ارس کیا ایک دوسرے کو سپیس دینے کو تحار رہی ہیں وہ ادھر سے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں پورے ملک میں قابض ہونا چاہیے نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ ایک بھگڑے ہوئے بچے کی طرح کے کھلانا جو ہے اگر مجھے نہیں دیں گے کھیلنے کو توڑ دوں گا اور یہ ہمارا دیلیمہ ہم پیپلز پارٹی ہی کی بات کر رہے ہیں نواز شریف پر ہم اس کے بعد آئیں گے یہ بتائی گا کہ ایک سڑک پر چلتے ہوئے آدمی کی جو خواہش ہے جس کو پہ کہا جا رہا ہے کہ مقبول جو ایک ایشو ہے وہ جا جز کا ایشو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پھر کیوں یہ حل نہیں کر پائے کیا کئی بہت بڑا اندیکھا ہاتھ تھا جس نے یہ ہونے نہیں دیا کیا زرداری صاحب کی آناتھ ہی یا پیپلز پارٹی سمجھ نہیں پائی اس کے پولٹیکل پوٹینشل آپ نے پہلے کہا کہ جنرنیلوں کے علاوہ جنرلوں بھی پاکستان کا بڑک ہے یہ برکل صحیح ہے کہ جنرلی شریف کے حضاد نہ ہونا ایک بڑا لازمی جز ہے یہ پی سیوز آتے رہے ہیں جنرلیڈیٹ کرتے رہے ہیں غیر جمہوری حکومتوں کو ان کو دوام دیتے رہے ہیں سارا کچھ ہوا تو بالاخر جب ساتھ مارچ کو جسد تخار نے ایک ریولٹ کیا اس کے نتیجے میں ان کو نکالا ہی اس لئے گیا کہ وہ انڈیپینڈنس سے سرٹ کر رہے تھے تو وہی جہاں جو کہ پہلے ان میں سے اکثر نہیں تو باز جو ہیں وہ پوری طرح کامپلیسٹ تھے خود تخار صاحب نے پی سیو کے طرف اٹھایا تھا سابقا ایکٹ رویمیشن اور کمیشن لیکن درست آیا جب سیویل سوسائٹی ڈویلپ ہوئی دنیا جو ایک طرف جا رہی تھی تو کچھ جو ڈیسٹری 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 کی اب یہ ہو گئی تو ان کو بھارے کر دیا پھر یہ بین نظیر صاحب اینجنڈا وہاں جا کے لئے اور کہا کے آزاد ہوگی اب ان کے جو جانشین ہیں وہ بے کل بیک آؤٹ کر گئے سب آپ پوچھتے ہیں کہ کیوں کر گئے اس لئے کہ وہی ایک سیلس و انسکوریٹی کہ یہ آئیں گے تو ہمارے خلاف انسلے دیں گے ایسی کیا بات ہے اگر جو انڈیپینڈنٹ جاج ہوگا وہ کنزور نہیں ہوگا وہ آپ کے لئے سکر لے گا اب یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف 3 جاج رہے ہیں یا 5 جاج رہے ہیں وہ باقی کر دیا ہے اس کی وجہ سے ساری کامپلکیشن پیدا ہوتی ہے حالکہ نواز شریف صاحب ایک ایڈیپینڈنٹ اپنے ریکارڈ کو اتنا چاہی نہیں روٹیتا ہے نواز شریف یہ بات کرتے ہیں جیسے بھی آپ نے کہا کہ ایک بگڑے بچے ایک زدی بچے ترانا آپ کو کیا لگتا ہے جو بگاڑ ہے جو یہ دیڈ لوگ ہے ل patter حصہ ï یا اپنے کے لئے جو بہرانوں کو اس بات کر訂閱 agriculture بہرانوں کیا میں دیڈ لوگ اگردنے کے لئے اپنے با ق Trre Из조제 اوپوزیشن کا وہی اوپوزیشن ہے کہ آپ سب اقوار بچار دیں نمبر ون ہارڈ لائنرز یہاں بھی موجود ہیں ادھر جن کو میں نام دوں گا جس کو آج کل نون سیٹ ایکٹرز ہیں جو ان الیکٹیڈ ایڈوائزر ہیں ان کے بڑی خواب ہے کہ جی ہم پوری پاکستان میں جناب ہماری کمرانی پنجاب ہمارے قبضے میں ہو وہ چاہے اس میں ہمارے جو گوہنر صاحب لائے گئے ادھر سے معاملہ خراب ہوا کہ ان کا ایک ایسا جو کہ سوان اینیمی تھا آپ دے شریف ان کو اپنے گوہنر لگا دیں اب اس کا کیا کام تھا یہاں یہی کام تھا اب رہا یہ معاملہ اس کو آگے آپ چلا سکتے تھے یا نہیں پھر یہ جو ڈسکوالیفیکشن کی آپ نے کام کیا جب جوڈی شریح آپ کی برکل جہب میں ہے اس کو کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں مانتا اس جوڈی شریح کو یہ جوڈی شریح جو ہے مرگ بادہ موجودہ موجودہ اپنے لہ看到 موجودہ موجودہ ویڈی لیول ویڈیو موجودہ پھر گوینر کو لگا کے ان کی حکومت فارے کردی جو کہ محلف ایڈی ثابت کرتی ہے محلف ایڈی 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 اگر نواز شریف کی مجاریتی ہے اگر شہباز شریف فرسکر نہیں بھی رہے آپ کو کہیں گے آپ اپنے نیا جی بنیسر چند رہے ہیں لیکن آپ ایسی باترین قسم کی ہوسٹرڈنگ وہ پاکستان میں سکت ہو رہی ہے سارے جیسے آپ نے کہا جی لوگ جو نہ کہیں کہ جناب یہ نظام جو ہے اس میں کوئی مورل ہائی گرونڈ تو ہے آپ ایم پی ایز کی قیمت کتنے کروڑا ہے سینیٹرس کی قیمت کتنے کروڑا ہے سارا کچھ آپ نے ایک بینہ مزار لگایا ہوئے ہیں آپ ساری ایڈیمیسٹریشن یوز کر رہے ہیں دفعہ ایک سو چوالی ہی اس لگائی ہوئی ہے وہ قلعہ کو آپ دڑبوں میں بند کر رہے ہیں اور یہ لانگ مارچ کو رکھنے ہی کوش کر رہے ہیں یہ سارا کچھ جو یہ تو غیر جمہوریت کر رہے ہیں یہ تو قصہ ماضی بن چکے ہوئے ہیں پاکستان میں نظامی صاحب یہاں پر ایک بریک پہ جائیں گے بریک کے بعد پھر اس کو کانٹینیو کریں گے نظامی صاحب ایک شارٹ بریک لیتا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور نظامی صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو سارا حصہ ڈالا سیاستدانوں نے بھی ججوں نے بھی جرنیلوں نے بھی تو اس میں کتنا حادث صاحبی اور صاحبی کے کردار پر بات کریں گے اس بریک کے بعد